بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمتوں امید ہے کہ اپنا قیمتی فیڈبیک ضرور دیں گے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس کا تجربہ آپ کو روز ہوتا ہوگا اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں آج آپ کو اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک واقعہ بتاؤں گا کہ لوگ کتنے ڈیپریس ہیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ انوارالحق کاکڑ نہ کسی نے انوارالحق کاکڑ کو منتخب کیا نہ کسی نے ووڈ دیئے اس کو ہم پہ مسلط کیا گیا ذاتی پسند کی بنا پر اور جناب نے ایک سو پندرہ جو ہے وہ توشہ خانے سے وہ تحائف اڑائے ہیں اس میں ان کی فیملی بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہیں یہ آپ کو بتانا تھا اور محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے بڑے سرکردہ جو ہے وہ رہنما ہیں صاحب گورنر سندھ ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہم تئیس پروگرام وہ آئی ایم ایف سے لے چکے ہیں لیکن ملک کی جو حالت ہے وہ وہی پہ ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ملک میں افرہ تفری ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو ہے وہ سرگودہ میں وہاں پہ بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ کسی نے جو ہے وہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ بحرمتی کی ہے اور اس کو جلایا گیا ہے یا جلانے کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ حالات کافی ٹینس ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اچھی بات ہے اس نے اگر گناہ کیا ہے اور یہ سنگیل گناہ کیا ہے تو اسے قرار واقعی سزاب ملی چاہیے دارالہ وہاں پہ کافی ٹینشن بنی رہی ہے اس کے بعد ایک حیدر نکوی ہیں وہ صحافی ہیں اور آج کل ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ آتے ہیں پہلے تو ہم نے ان کے بارے میں نہیں سنا تھا لیکن آج کل چینلز پہ فرمیشی پروریام چل رہے ہیں تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں وہ جو ہے وہ محمد بن سلمان موڈل آ رہا ہے خزانہ بھرنے کے لیے کہ جی لوگوں کو الٹل اٹکایا جائے گا اور ان سے پیسے نکالے جائیں گے اور اس طرح خزانہ بھر جائے گا آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے محمد بن سلمان نے تمام شہزادوں کو ایک ہوتیل میں بند کر دیا تھا آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ چیوں گی جا وہ بغیر ایسی کے گدوں پر لیٹے ہوئے تھے اور ان سے محمد بن سلمان نے مبینہ طور پہ ایک عرب ریال ریکوور کرایا تھا ان شہزادوں سے لیکن یہ پاکستان ہے میں حیدر نکوی صاحب کو بتا دوں کہ یہاں پہ کسی سے کچھ بھی نہیں نکلنا کیونکہ ان کے پاس مال تو بہت ہے اس میں تو دو آراب بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے پاس کتنا مال ہے اور ان کے کہاں کہاں پہ دولت پڑی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پیسے والوں میں ولید بن طلال بھی تھے تو ولید بن طلال کے پاس سارا کچھ اپنا تھا اور ولید بن طلال نے جو ہے نا پیسے دے دی یا دوسری شہدادوں کے پاس بھی یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں ان کی پاکستان میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے ان کے پیسوں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں دبائی اور اس کے علاوہ برطانیہ اور اس کے علاوہ امریکہ اس کے علاوہ سپین اس کے علاوہ پینما پتہ نہیں کون کون سے ملکھا میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے وٹھیں ماری ہوئی ہیں کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ دانہ یہاں سے چکتے ہیں یہ سارے اور انڈا جا کر یہ دبائی میں دیتے ہیں پہلے اپنے ایک وی لاغ میں واضح کر چکا ہوں کہ ٹورزم کا صرف نام ہے دبائی کا کہ جی وہ بڑا ٹورسٹ سپورٹ ہے کیا ہے دبائی میں ریت اور بجری اور سیمنٹ کی جو ہے نہ وہ بلڈنگیں یا وہ جو ہے نہ پروسٹیٹیوڈز جسم بیچنے والی عورتیں وہ تو کہیں بھی مل جاتی ہیں یعنی دبائی حکومت خود کہتی ہے کہ ان کی میشت میں جو ٹورزم ہے اس کا پانچ پرسنٹ ہے باقی دبائی کی آپ بلڈنگیں دیکھیں اور دبائی میں آپ پیسہ دیکھیں وہ سارا پیسہ دو نمبر ہے اور ایک دفعہ پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ جو ممالک ہے نا چین ہے یا متحدار بمارات ہے یا انگلینڈ ہے یا سعودیہ ہے ان کے جو قوانین ہیں نا وہ ودن ان کے اندر ہیں قانون کی حکمرانی گلہ جو ہے نہ وہ اتار دو ہاتھ کار دو یہ ان کے اپنے اندر ہیں کہ وہاں پہ سسٹم سٹیبل رہے وہاں پہ باہر والوں کے لیے وہ آپ انگلینڈ کو نہیں پتا کہ یہ نواز شریف کے بیٹوں نے ایون فیلڈ اور میفیر کس طرح بنایا ان کو نہیں پتا ہوگا ایم آئی سکس کو جو دبائی میں زرداری لوگوں کے پیسے پڑے ہیں دبائی کو نہیں پتا ہوگا سعودیہ میں جو فیکٹری لگائی گئی سٹیل کی سعودیہ کو پتا ہے ان کو لیکن ان کے قوانین اپنے لیے ہیں اپنے لیے کہ یہاں پہ کوئی ٹینشن نہ ہو لہذا قانون بہت سخت ہے ورنہ دو نمبروں کے لیے اب آپ کہتے ہیں چائنہ ہم بار بار مثال دیتے ہیں جتنی بھی چائنہ کی بلیک لسٹ کمپنی ہیں دو نمبر کمپنی ہیں وہ پاکستان میں کام کرتی ہیں اور وہ یہاں مال کھلاتی ہیں اور مال کھاتی ہیں چائنہ پوچھتے ہی نہیں ہیں یعنی اورنٹ ٹرین منصوبے کے بارے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اورنٹ ٹرین منصوبے میں بقول جرنل باجوا شباہ شریف نے پینتالیس پرسنٹ کھایا پینتالیس پرسنٹ اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا ہے سو روپے اورنٹ ٹرین پہ لگا تو پینتالیس روپے شباہ شریف اور اس کے خاندان نے کھائے پچپن روپے لگے یہ چیف کہہ رہا ہے چینی وہ ان کے اپنے ملک کے اندر سارے قوانین ہیں جس طرح میں نے دبائی کا ذکر کیا سارا دو نمبر پیسہ اور دبائی میں جو صحیح دھندہ چال رہا ہے صحیح دھندہ وہ ہے سود کا یہ لوگ اپنے پیسے جا کر وہ وہاں ڈال دیتے ہیں اور اس پہ بہترین جو ہے وہ مہینے کا وہ اتنا زیادہ سود ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں محمد بن سلمان والا موڈل کس طرح چلے گا ان سے کچھ بھی نہیں لیکن وہ ویسے شباہ شریف کہتا ہے کہ ایک دھیلے کی جو ہے نا وہ کرپشن نہیں کی وہ اس لیے کہتا ہے نا ان کا یہاں پہ کیا ہے ہاں ان کی کوئی شوگر میں لوگی یا کوئی فلور میں لوگی وہ تو اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے وہ آپ لے لیں ان سے کیا کریں گے ان کا بارال محمد بن سلمان موڈل یہ اگر کوئی نئی حیدر نکوی کے بقول کوئی نئے انقلاب آیا تو کر کے دیکھ لیں ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جنہوں نے پیسہ کھایا ہے راس آتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے وہ یہ کہ کے پی کے میں جو ہے وہ حالات کافی وہ آوٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں یعنی وہاں پہ جو گریٹ سٹیشن تھا وہاں کا لوگوں نے نہ صرف گھیراؤ کر لیا بلکہ گریٹ سٹیشن کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے لائٹ آن کر دی میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا کا نا افریقہ کا شاید ایسا ہو میں تو نہیں جانتا یہ وہ ملک ہے کہ جس میں سردیوں میں گیس نہیں ہوتی اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی یعنی ایسی بستی جو ہے وہ آپ کو اس شایدی روح زمین پر ملے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں ہے اور جو ہے وہ سردیوں میں گیس نہیں ہے اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہے ججوں کی ہے وہ سپیشل کنیکشن ہے ججوں کی ہے حکمرانوں کی ہے اس کے علاوہ منسٹر انکلیو میں ہے ججز کالونی میں ہے بیوروکریٹس کی ہے سب کی ہے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ بابر آرہا تھا فرغانہ سے یہ ابراہیم خان لوڈی سے جنگ کرنے کے لیے تو رستے میں نا ایک جگہ پہ وہ علاقہ آپ جانتے ہیں اس قسم کا ہے پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد برو بارش شروع ہو گئی تو جو بابر کا زیر الدین بابر کا جو دستہ تھا محافظوں کا وہ وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر انہوں نے بابر کو رپورٹ کی کہ ایک ہم نے غار ڈھونڈی ہے اس میں آپ اور آپ کا گھوڑا اور دس پندرہ بندے جو ہے نا وہ وہاں پہ آ جائیں گے اور آپ وہاں پہ رات گزار لیں گے کیونکہ شام ہو چلی تھی تو بابر نے جو ہے نا ان سے پوچھا کہ کیا اس غار میں پورا لشکر آ جائے گا وہ بڑے حیران ہوئے محافظوں نے کہا کہ امیر پورا لشکر کہاں آ سکتا ہے غار میں تو بابر نے کہا تھا کہ پورا لشکر یہاں باہر برفباری میں کھڑا ہو اور ان کے گھوڑے بھی اور میں جا کے غار میں بیٹھ جاؤں تم لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے میں بھی ادھر ہی برفباری میں وہ ٹائم گزاروں گا اور کتاب میں لکھا ہے کہ جب برفباری رکی تو بابر کا جو خود تھا جو ہیلمٹ ٹائپ ہوتا ہے اس کے اوپر چھے انچ برف جم چکی تھی چھے انچ لیکن وہ باہری رہا فوج کے ساتھ یہ پھر ہوتے ہیں امیر ان کی پھر اطاعت کی جاتی ہے ان کے حکم پر پھر جان دی جاتی ہے ان کے حکم پر جان لی جاتی ہے چونکہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے یہ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہوتا کتے ہی طور پر ایسا ڈی ایچ اے میں نہیں ہوتا ایسا بہریہ ٹاؤن میں نہیں ہوتا اور یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری بجلی کا اپنا سسٹم ہے ہمارا گیس کا اپنا سسٹم ہے یہ کون سا پاکستان ہے یہ کون سا دو قومی نظریہ ہے یہ کون سی مساوات ہے کہ اس ایک ملک میں وہ سٹیٹس ویدن سٹیٹ ہیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ بنی ہوئی ہیں کہ ہم اپنا سارا کچھ کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ محمد بن سلمان والا موڈل بھی اپنا لیں اور دوسرا جس طرح میں نے بتایا کہ کے پی کے میں بجلی کو لے کر حالات بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہیں وہاں پہ بارہ بارہ گھنٹے کی اور چودہ چودہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے والے وی لاغ میں میں نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے وارننگ دی ہے کہ پندرہ دن انتظار کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ بٹن کس کے پاس ہے بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے اور وہ منتخب ہیں یعنی لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہیں ووٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اب علی امین گنڈاپور کو ووٹ ملے نا تو علی امین گنڈاپور جو بھی کرے گا تو وہ لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی یعنی وہ اگر ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہو تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کے فائدے میں نہیں ہوگا تو لوگ پروٹیسٹ کریں گے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے تو بہرحال یہ معاملات یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مجموعی طور پہ خدا نہ خاصتہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جا رہا ہے لیکن بند کمروں میں آپ کو پتہ ہے وہ اتنا تیذ ایسی چلاتے ہیں آپ کے سامنے میں چھوٹے سے وی لوگ میں پتہ نہیں کتنے ٹیشو خراب کر جاتا ہوں اپنا چہرہ صاف کرتے کرتے تو ان کے بند کمروں میں اتنے ایسی چلے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں انہوں نے ٹائیاں بھی لگائی ہوئے ہیں اس موسم میں انہوں نے کوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں حالانکہ کوٹوں کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے لیکن بیسیکلی گوروں کے کتے نہ لانے والے ہیں گوروں کے گھوڑوں کی لد صاف کرنے والے ہیں یہ ان کے اباوجداد اور ان کے ورنہ بلوچوں کو بہت کم دیکھیں گے آپ پتھانوں کو بہت کم دیکھیں گے یہ آپ جو پنجابی گورے ہیں اور جو سندھی گورے ہیں ان کو آپ ٹائی کوٹوں میں دیکھیں گے کہ ان کی ماں سویڈن کی تھی یا ان کی نانیاں سویزرلینڈ کی تھی لہذا یہ بچارے ٹائی کوٹوں کے بغیر نہیں رہ سکتے بہرحال وی لوگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم آتے ہیں انوار الحق کاکڑ پہ میں نے انٹرو میں بتایا عمران خان نے جو ہے وہ گیارہ حلقوں سے انتخاب لڑا تھا اور نو حلقوں سے انہوں نے انتخاب جیتا تھا اور عمران خان اس وقت پاکستان کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ لیں ان کے مقابلے میں کوئی بھی ہو یعنی جو ہے نا کوئی بھی ہو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد سے وہ حرات دیں گے کسی کو بھی حرات دیں گے یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک طرف عمران اور اس کے مقابلے میں نواز شریف فرزند زرداری زرداری خود شباز شریف مریم نواز خالد مقبول صدیقی یہ سارے کٹھے ہوں یہ سارے کٹھے ہوں پھر بھی عمران ان کو حرات دے گا یہ پوزیشن ہے عمران کی اور اس پہ توشہ خانہ ون توشہ خانہ ٹو توشہ خانہ تری حالانکہ وہ منتخب وزیر آدم تھا اور لوگوں کو اتراز بھی نہیں ہیں آپ لوگوں سے پوچھیں نہ کہ عمران خان نے گھڑی لی اور بیجی لوگ کہتا ہے ٹھیک کی ہے اس کو ملا تھا توفہ اس نے بیج دی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں جو ہے نا وہ کون سی وہ بات ہے مجھے ایک جو ہے وہ توفہ ملا وہ اتنا توفہ اچھا تھا یعنی اتنا پرفیوم تھا اتنا اچھا تھا کہ میرا ایک بہت قابل اعترام دوست ہے مجھ میں عمر سے کافی بڑا ہے لیکن بس ہم دوست ہیں کسی وجہ سے تو وہ دو دن بعد میں توفہ جو ہے نا اس کی خدمت میں لے گیا اور وہ اتنا زیادہ خوش ہو حالانکہ توفہ تو مجھے ملا تھا تو جب مجھے توفہ مل گیا تو وہ میرا ہے میں نے جا کر دوسرے دن وہ دے دیا ایک اور دوست کو کہ یار میرے پاس پہلے آلریڈی ہے پرفیوم پڑے ہیں یہ بہت کلاس کا پرفیوم ہے اور بہت مہنگا وہ لے آیا ہے بندہ تو میں نے کہا کہ جو ہے نا تم شوقین آدمی ہو تو عمران خان وہ بہرحال اس پہ اور انوار الحق کاکڑ یعنی یہ آج الیکشن کہیں سے لڑ لے اس کو کون لائیا تھا کیوں لائیا تھا اس کو کون جانتا تھا ان کی تفصیل آ رہی ہے کہ ایک سو پندرہ توشہ خانہ کے تحائف انہوں نے ڈکا رہے ہیں ڈکا رہے ہیں ایک سو پندرہ تحائف لیکن یہ قانون صرف عمران کے لیے زرداری گاڑیاں لے گیا نواز شریف مرسیڈیز لے گیا خاج آسف بیٹ شیٹیں لے گیا بیٹ شیٹیں نواز شریف کی بیٹی نے انناس نہیں چھوڑا پائنیپل وہ کھا گئی یہ لیکن وہ پھر رہے ہیں سارے سارے مددار کسی کو پروائی نہیں ہیں حجن فاروق ایچنائک نے دالت میں کہا ہے یہی توشہ خانہ کیسہ کہ اب میرا جو کلائنٹ ہے وہ صدر بن چکا ہے یعنی وہ ودہ حرامی بن چکا ہے مہا حرامی گبر سنگھ بن گیا ہے لہٰذا وہ جو ہے نا تو جاج نے کہا ٹھیک ہے جی اتنا ودہ گبر سنگھ بن گیا ہے حرامی ہیں نا آئی جی بن گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو گئی سمات یہ ملک ہے یہ قانون ہے یہ کاکڑ کو کوئی پوچھے گا لیکن کاکڑ جن کی مالش کرتا ہے کاکڑ جن کی پالش کرتا ہے کاکڑ جن کے چمکاتا ہے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے بارال جی ایک سو پندرہ اس کے نہ بچے جو ہے نہ بچے بھی شامل ہیں فیملی بھی شامل ہے یا خود بھی ایک سو پندرہ تحائف وہ ڈکار گیا ہے نا وہ منتخب ہوا وہ کدر سے آیا کیوں آیا کیوں لائیا گیا اس کی چولیں آپ نے جو انورسٹیوں میں سنی بارال یہ آپ کو بتانا تھا اس کے بعد زبیر نے محمد زبیر نے انکشاف کیا ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو ڈاکٹر مہاتر محمد کا ایک وی لاغ میں نے کیا تھا ڈاکٹر مہاتر محمد نے کہا تھا کہ کوئی فرد ہو نا یا ملک ہو یعنی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر مہاتر محمد کہتے ہیں کہ ملک فرد تو ملک تو چھوڑے ایک فرد بھی کوئی بھی فرد یا کوئی بھی ملک وہ کرز پہ امیر نہیں ہو سکتا کرز پہ یعنی کرز کتنا آسان ہے میں ابھی آپ میں سے کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ کرز چاہیے آپ سارے لوگ مجھے اتنا کرز دے دیں فرض کریں اللہ معاف کرے فرض کریں کہ میں جو ہے نا وہ اگلے دن مسڈیز لے لوں یا پرادو لے لوں اور ادھر اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں گاؤں میں تو کیا میں امیر ہو گیا واقعی نہیں یہ جو میں ذکر کرتا ہوں بل گیٹس اینڈ وان بفٹ اینڈ ستیاسو کئی نام میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لیے ہیں یہ اریجنل امیر ہیں اریجنل مکیش امبانی انہوں نے کام کیے ہیں انہوں نے بزنس کیا ہے یہ اریجنل امیر ہیں وہ کرز پہ امیر ہیں تئیس پرگرام آئی ایم ایف کے لے چکے ہیں ٹھیک ہے لے چکے ہیں یہ مان لیا سوال یہ ہے گئے کدھر سوال تو یہ ہے گئے کدھر اب یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ساری ہڑپ کر لیے اچھے لوگ بھی آئے لیکن آپ یقین کریں کہ یا تو اس کا 50% ادھر لگو گا یا 60% لگو گا آپ کومنٹس میں ازاد یہ ہے آپ کو آپ لکھ سکتے ہیں تئیس پرگرام آئی ایم ایف کے تئیس پرگرام تئیس پرگرام لے چکا ہے پاکستان تو کدھر گیا اور بار بار آپ کو یاد دھیانی کراتا ہوں کہ تین قوتیں جنہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے ابھی دو دن ہو گئے ہیں دو اکٹھے وی لاغ بنائے ہیں اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ دو وی لاغ آپ نے مس نہیں کرنے تین قوتیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے پہلے نمبر پہ جرنیل ایوب خان یایہ خان جنرل زیا اور جنرل مشرف آپ جنرل باجوہ کو بھی شامل کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نون لیگ تین دفعہ نواز شریف دوسری دفعہ شباز شریف ٹھیک ہے جی یہ کوئی بات وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نفی کریں اس کے بعد پیپلز پارٹی بھٹو صاحب دو دفعہ بینظیر بھٹو اس کے بعد یوسف رضا گلانی راجہ پروید اشرف یہ دوسری دو سدارہ تو وہ کدھر گئے وہ تئیس پرگرام آئیے میں والے کدھر گئے یعنی ملک غریب ہو گیا ایوب خان کے دور میں کہتے ہیں کہ بائیس خاندان تھے چلیں وہ بھی اچھا دور تھا اب تو اتنے خاندان ہیں نو دولتی ہے اتنے خاندان ہیں کہ نہ پوچھیں یعنی یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ منسٹر بننے کی ضرورت ہے ایک دفعہ بس پھر آپ کی سات پشتوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پولیس والے پہ گاڑی چلا دیتا ہے چڑھا دیتا ہے اس کی بیگم یا اس کی آپ بیائی یا اس کا بیٹا یا اس کا کیونکہ وہ منسٹر نہیں بنتا اس کا پورا جو حسب نصب ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں یہ اسی ملک میں ہوتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں بس تو وہ تئیس پرگرام کدھر گئے ہم عمران خان پہ گلہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ان تئیس پرگراموں میں عمران خان ایک پرگرام کھا گیا ہوگا مان لیتے ہیں ٹھیک ہے دو پرگرام کھا گیا ہوگا یہ بھی مان لیتے ہیں تین پرگرام کھا گیا ہوگا یہ بھی مان لیتے ہیں باقی بیس پرگرام کدھر گئے ملک میں کیا ہوا ملک کس چیز میں خود کفیل ہوا ملک میں تعلیم ملک میں صحت ملک میں روزگار ملک میں مہنگائی ملک میں امن و امان ملک میں بیوروکریسی بیل گام کتے وہ جو سینٹر مشتاق پہ اس طرح عملی کر رہا ہے پولیس والا یہ پتنی سی ایس ایس میں یا یہ جو کرتے ہیں جو بھی ہے لیول تو ہو لیول اس میں پتنی سلامیات نہیں ہوتی میرا خیال ہے یا یہ کوئی اسلامیات کی آٹھ دس سوے پڑھ لیں یا ان کو سی ایس ایس میں کوئی ماں باپ کی عزت کوئی بزرگ کی عزت کوئی بچوں سے پیار ان کو دھندہ بناتے ہیں یہ سی ایس ایس والے مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا ان کو انسانوں کی تربیہ دی جاتی ہے یا کتوں کی تربیہ دی جاتی ہے جو اس طرح انسانوں پہ پڑھتے ہیں بزرگوں پہ وہ اب تصویر بڑی وارل ہے سینٹر مشتاق کی اس پہ جو وہ افسر اس طرح کر رہا ہے اسی سینٹر مشتاق اور جو سینٹر مشتاق کے ساتھ بندے ہیں انہی کی خیرات سے انہی کی ٹیکسوں سے وہ بدماشی کر رہا ہے تنخواہ لیتا ہوگا وہ پولیس افسر لیکن سی ایس ایس میں میرا خیال ہے کوئی اسلامیات یا کوئی چنگی مندی نہیں پڑھائی ہے نہیں اتھے صرف یہ گورا نظام پڑھائی ہے نہیں کہ کوپی کے لامنی ہے تے نائٹ کلاب بھی ڈانس کے لیے کرنے ہیں اور غریبہ نے اس سے سال کس طرح کرنا ہے پیسے کے لیے مارنے ہیں ڈیول نیشنیلٹی کے لیے گھننی ہے اور اس سے علاوہ ریٹائرمنٹ تو بعد شفٹ کے لیے تھی منا ہے پاکستان چھو بار اور پھر اے وی ڈس ہے نہیں کہ کیری کیری جا تھی تو آپ کو کینسور تھی سی بارال جی آئی ایم ایف کے 23 پرگرام اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کدھر گئے تو سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ 23 پرگرام کدھر گئے اب میں آپ کو ہم مین سٹوری پہ آتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ آپ مریضوں کے جو ہے وہ حکمران بن جائیں گے انسان تو یہاں پہ صحت ماند رہیں گے نہیں ہم نے بلو ایریا سے تلاش شروع کی ایوان سدر سے ایوان سدر سے پیمز جو ہسپتال ہے تک ادویات کی تیرہ دکانیں ہیں ہم جس دکان پر گئے ہمیں انکار ہوا ہم وہاں سے سپر مارکٹ آ گئے یہاں دباؤں کے چار بڑے سٹور ہیں وہاں سے بھی ہمیں نفی میں جواب ملا ہم راولپنڈی مری روڈ پر آ گئے ایک سرے سے کوشش شروع کی اور دوسرے سرے تک پہنچ گئے لیکن کسی کیمسٹ میڈیکل سٹور کے کسی ملازم اور کسی دکان کے کسی کمپورڈر نے ہمیں مصبت جواب نہ دیا شیخ صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی تھی ان کی کنپٹیاں سوج چکی تھی سانس چڑ گیا تھا اور ان کے ہاتھ کامپنے لگے تھے میں انہیں لے کر واپس آ گیا انہیں گھر چھوڑا اور ایک بار پھر تلاش میں نکل کھڑا ہوا اس بار میں نے درمیانے اور چھوٹے سٹوروں کا رخ کیا میں عام گلی محلوں میں گھس گیا یہ ترقیب کامیاب رہی اور مجھے وارث خان کے ایک چھوٹے سٹور سے دس گولیوں کا ایک پتہ مل گیا میں گھر واپس آیا تو شیخ صاحب باہر گلی میں ٹیل رہے تھے مجھے خوش دیکھ کر ان کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی شیخ صاحب ہمارے بزرگ ہیں وسطی پنجاب کے رہنے والے ہیں کبھی کبھار سال چھے مینے میں ایک آدھ دن کے لیے میرے پاس اسلام آباد آ جاتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن سکون آور گولیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ چند روز پہلے میرے پاس آئے تو ان کی گولیاں ختم ہو گئیں ہم دونوں گولیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہم دو گھنٹے پھرتے رہے اسلام آباد کے زیادہ تر سٹور کھنگا لیے راول پنڈی پھر کر دیکھ لیا لیکن شیخ صاحب کی گولیاں نہیں ملی میرا خیال تھا شاید مہنگی ہونے کے باعث دکاندار یہ گولیاں نہیں رکھتے ہوں گے لیکن جب ملی تو معلوم ہوا دس گولیوں کی قیمت صرف انیس سو روپے تھی مجھے حیرت ہوئی دوسرے دن میں نے اپنے دو سے تذکرہ کیا تو اس نے بتایا صرف ڈپریشن نہیں پاکستان میں ٹینشن اسحابی دردوں بلڈ پریشر اور امراض قلب کی دوائیں تک ناپید ہو چکی ہیں یہ میرے لئے انکشاف تھا میں نے اپنے دو سے پوچھا کیا یہ دوائیں زخیرہ ہو جاتی ہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں تم غلط سوچ رہے ہو یہ دوائیں کم نہیں ہوئیں زخیرہ اندوزی والا معاملہ بھی نہیں سپلائی میں بھی کوئی تاتل نہیں آیا ملک میں دراصل ڈپریشن افسردگی کے مریض بڑھ چکے ہیں ان کی تعداد میں چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے اور ہر آنے والے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے میں نے انکار میں سر ہلا دیا لیکن میرے دوست نے کہا ابھی چند سال پہلے کی بات ہے ملک میں زینی امراض کے ماہر نہ ہونے کے برابر تھے پاگل خانوں تک میں عام میڈیکل پریٹیشنر سے کام چلایا جاتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں نفسیاتی امراض کے شعبے کھل گئے بلکہ جگہ جگہ ماہر نفسیات ماہر ذینی امراض سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے بورٹ دکھائی دینے لگے اور اب یہ عالم ہے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ایسے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی دماغی آرزے کا شکار ہیں جبکہ بڑے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹوں اور نیورالوجسٹوں سے دس دس پندرہ پندرہ دن پہلے سے وقت لینا پڑتا ہے سمجھنی ہے بات یہ ہے ایک صورتحال اس کے علاوہ بھی ایک صورتحال ہے جو بہت الارمنگ ہے میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولا یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شدید آرزے کے باعث ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جبکہ ملک میں ایسے مریضوں کی تعداد بھی کسی طرح دس بارہ کروڑ سے کم نہیں جو دماغی امراض کی ابتدائی سٹیج پر ہیں میں سٹیج پر ہیں آپ کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں آپ کو ہر گزرتے چہرے پر ایک وحشت نظر آئے گی آپ دیکھیں گے لوگ خود اپنے آپ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں سر جھکا کر کسی گیری سوچ میں غرق ہیں ڈرائیور اشارے پر رکھ کر چلنا بھول گیا موٹر سائیکل سوار اشارہ توڑ کر نکل گیا ہمسائے ہمسائے کی چھت پر پتھر مار رہا ہے گاہک دکاندار سے پلج رہا ہے دکاندار سیلزمین سے لڑ رہا ہے افسر مہتیت کو ڈانٹ رہا ہے مہتیت افسر کو گالیاں دے رہا ہے نئی ٹائی لگانے سے دو سو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں امتحان میں نمبر کام آنے پر طالب علم زہر پی رہے ہیں مرضی کی شادی نہ ہونے پر نوجوان دریاء میں کود رہے ہیں بچوں کی معمولی لڑائی پر پورے کا پورا محلہ جنگ پلاسی کا میدان بن جاتا ہے ازانے دینے استنجہ خانے آنے یا ریڈیو ٹی وی کی ذرا سی اونچی آواز سے ہزاروں لوگوں کے آساب جھنجھلا جاتے ہیں اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان پر شکوے اور شکایت کے سوا کوئی لفظ کوئی حرف نہیں ہوتا اور سوسائٹی سے شکر مہربانی اور فضل جیسے لفظ اڑ چکے ہیں وہ خاموش ہو گیا میرا دوست بولا تم مہربانی کر کے حکومت سے کہو لوگ مایوس ہو چکے ہیں خدا کے لیے کہیں سے ان لوگوں کے لیے امید کا کوئی چراغ لائیں کوئی ایک آدھ ایسا سورج کاشت کریں اگائیں جس کی روشنی چند لمحوں کے لیے سہی لوگوں کے ذینوں میں نور بھر دے کہیں سے ہوا کا کوئی جھونکہ ادھار لے آئیں کچھ تو کریں ان لوگوں کے لیے کچھ تو کریں ایسا نہ ہو آپ ایک جیتے جاگتے ملک کے حکمران کی بجائے پاگل خانے کے سپریٹنڈنڈنڈ بن کر رہ جائیں اور آپ کو انسانوں کی جگہ مریضوں پر حکومت کرنا پڑے ان سے کہیں کچھ کریں خدا کے لیے کچھ تو کریں یہ اصل پکچر ہے میرے ملک کی اور صورتحال ہے اور اگر میرا دو ٹکے کا فقیر اگر مشورہ مانے تو کہا ہے نہ کہ سورج کاشت کریں ایک سورج بند ہے اڈیالہ جیل میں اگر لوگوں کو ایک دن دو دن تین دن جو ہے خوش کرنا ہے تو اس کو باہر لے آئیں لوگ اس کو دیکھ کر کم از کم دو تین دن خوش ہو جائیں گے یہ میری تجویز ہے اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ نے لازمی کومنٹ کرنا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیہ اطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ پاک یہ جو میں نے سٹوری سنائی ہے آپ کو ان میں سے نہ کریں آپ کو خوش و خرم اور ہنستہ بستہ رکھیں اور اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخانوں کو وسیع کر دیں مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ